دنیا بھر میں ہم وطن میڈیا گروپ کے دیکھنے سننے والوں کو آج ہمیں ایک ایسے فنکار سے متعارف کروا رہے ہیں جنہیں لوگ ایک کومیڈین کے طور پر جانتے ہیں آئیے آپ کو آج ملواتے ہیں آگا ماجد سے آج جو اتنی بڑی کامیادیاں ہیں آپ نے کللنگ سے اپنا کام شروع کیا ہے ماشاء اللہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ آپ صرف ابھی سکاپسی دنیا میں گوم ہیں استار کون ہے آپ کا میرے پہلے دو آپ نے میری بڑی تعریف کر دیا میرے بھائی ہیں میرے استار جو اس فیلڈ کے اللہ انہیں کی کہ رحمت کرے آپ سویلہ باد صاحب تھے گو کہ وہ شروع بیس کی دنیا میں اتنا بڑا نام نہیں کما سکے کہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا میڈیا نہیں تھا اور مرے اتنا یہ سب کچھ اس قدر فعال نہیں تھا لیکن بہت بڑے آرٹس تھے بہت بڑا مطلب بہت زیادہ ہم کے پاس اللہ تعالی نے کام دیا ہوا تھا وہ میرے استار تھے سب سے پیار محبت کے ساتھ رہتا ہوں بڑی محبتیں ہیں لوگ بھی مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اسی حوالے سے تو میں تو کرتا ہی ہوں تو ظاہری بات ہے جب آپ مجھ سے پیار کریں گے تو پیار کا جواب پیار سے دینا ہوگا تو پھر وہ جب ڈبن پیار ہو جاتا تھا اس کی پیار اگر صاحب آپ نے ابھی اپنے استاد کے ذکر کیا گئے وقتوں میں جو سٹیج کے اور تھیٹر کے آرٹس تھے وہ بامی عروج پر شاید اتنا معاشری طور پر فعال نہیں رہے ان کو زیادہ کامیابیاں نہیں ملے لیکن آج کا جو سٹیج آرٹسٹ ہے اب کیا محسوس کرتے ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں پیسوں کے لحاظ سے بھی انکم کے لحاظ سے بھی دیکھیں ناظر بھائی جہاں تا کہنا جی اس وقت سٹیج کا آرٹسٹ بڑا فعال ہے پیسوں کے لحاظ سے تو سارے بہت زیادہ اس وقت ماشاءاللہ سیٹ ہے پیسہ بڑا ہے تھیٹر پہ ٹیلیویجن پہ ہر جگہ پہ لیکن جو ہمارا اصل کام ہے نا جی اس سے ہم تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پیچھے گو جا رہے ہیں جو کام ہمیں کرنا چاہیے ایک وقت تھا کہ جب ہم پہ ایک چھاپ تھی کہ جی تھیٹر کا آرٹسٹ بلگر ہے وہ گندی بات کرتا ہے ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے بارے میں ایک ایک ڈیڈڈ گھنٹے کا شو کیا بڑے بڑے مفقروں نے کہ جی تھیٹر کے لوگ جو ہے تھیٹر برباد ہو گیا تھیٹر یہ ہو گیا آج عبداللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے چینل ہیں جتنے بھی فنگر ٹیکس پہ آپ ان کو گن لیں کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جہاں تھیٹر کا کومیڈین کام نہیں کرتا اور سارے ٹاپ ریٹنگ پہ انہی شو کو جو ہے نا جی ریٹنگ میں لائے جاتا ہے باقی تو اپنے اپنے سلاٹ پہ سارے اور وہ سارے تھیٹر کے لوگ ہیں تو تھیٹر کے لوگوں نے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تھیٹر کے لوگوں نے یہ عبداللہ ثابت کر دیا کہ ہم فیملی کے آرٹسٹ ہیں فیملی ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ تھیٹر جو ہے نا جی وہ آرٹسٹ کا چارچر ہے ہم لوگ جب تھیٹر پہ جاتے نا تو ہم اگلے ایک ہفتے کے لیے چارج ہو جاتے ہیں آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے نئی بات مل جاتی کو میں نے کر دی کو آپ نے کر دی وہ بات پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ گردش کرتی ہے پھر کہ تھیٹر پہ ایک آت بات مل جاتی پھر اگلے اس لیے تھیٹر جو میں نے تھیٹر میں لاؤ اور اب تو بڑی اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو آرڈیوز بیٹھی ہوتی ہے اس پہ سپونٹینیوس اتنا رسمانس آتا ہے کہ بنا حیران ہے جب یہ ہے پبلک کی بھی کچھیں اچھی تربیت ہوگی آگا سب جب ہم آپ کو کمیڈی کرتے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ سے ماشاءاللہ اچھا بولنے والا نہیں ہے لیکن جب آپ سنگیں کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں تو کیا آپ کا یہ پہلو تھوڑا سا پسے پردہ نہیں رکھنا چاہتے یا کیا وجہ ہے آپ وہ طرح گلوکار بھی تو سامنے آ سکتے ہیں اور میں گانا کبھی بھی نہیں گاتا تھا میں نے نہ کبھی گایا تھا نہ میرے گھرولوں نے مجھے کبھی سنا تھا یہ ایک ہمارا شو ہوا کرتا تھا خبرناک کے نام سے جب ہم جیو پہ شو کرتے تھے آپ تفاقی ذات تو اس میں ایک ہمارے اللہ انہیں گری کرمت کرے وہ ان کی نصیر بھائی ان کے ایک چیلنج ہوتا تھا کہ جی سب لوگ گا کے ایک ایک فلم کا وہ بتاتے تھے کہ جی کس فلم کا گانا ہے کس سنگر نے گایا کس آرٹس پر پکس ہے بڑی یاد آج تھی بڑی یاد آج تھی تو اس میں جب آرٹسٹوں کی باری آتی تھی تو سب ایک ایک گانا مجھے بھی آفتاب صاحب نے کہا جب میں نے نیا نیا جوائن کی ہے انہوں نے مجھے کہا جی آپ سنائیں میں نے گانا کہا جی یہ انہوں نے بتا دیا پھر ایسی چلتا رہا تو وہ گانا تھا وہ دو پیاسے دل ایک رہے ہیں اور وہ میرا پہلا گانا تھا اسے میں نے جا کے ریکارڈ کروا دیا جب میں نے وہ ریکارڈ کروا دیا سٹوڈیو میں تو سٹوڈیو میں انہوں نے وہ اسی مشینری پہ وہ جب چلا کے سنایا تو میں ان کو کہنے لگا کہ وہ گانا سنائیں جو میں نے کیا ہے آپ کو خود یقین نہیں آ رہا ہے میں نے کہا وہ سنائیں نا یہ تو وہ ہے جو مہدی صاحب نے اور ماناز بیگم نے کہا ہے وہ سنائیں جو میں نے کہا ہے کہ وہ اقبال صاحب ہے ہمارے موسیشن وہ مجھے کہتے ہیں اقبال صاحب خدا کی قسم یہ وہ ہے جو آپ نے کہا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئی لیکن آپ کی طرف اصلائیت تھی تو سامنے آئی اچھا ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ افتاب اقبال صاحب پشش ہوتے جب تمام کاملین آپ پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سے یہ احساس ہوتے کہ شاید آپ بہت کھاتے ہیں کیا آپ اس طرح سے انہوں نے بنایا ہے کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں اچھا کھانا ہو تھوڑا ہو لیکن اچھا کیا چیز کھشکراک آدمی مطلب میں گھر میں آپ آئے تو کچھ پکا ہو تو کچھ سن کر کچھ نہیں دی یہ پکا ہوا ہے نہیں میں جو کریلے گوشت بڑے پسند ہیں شلجم گوشت بینڈن گوشت گوشت ہر چیز میں ہو باقی چیزیں اب تھوڑا سا آکے کہ جب سے ہی شعفز والا سلسلہ اللہ پاک نے تھوڑا سا کر دیا اب میں نے اپنی خوراک میں کمی کی ہے اب آسٹریلیا بیسلین ایوٹ کر کے جب بھی تھیتر آپ نے کیا مجھے خود آپ کے ساتھ دو دفع جانے کے اتفاق ہوا تو میں نے دیکھتا کہ وہاں آپ کے چاہنے بارے بہت بڑھ بڑھ تعداد ہیں بہت ارور ہیں جو آپ کو لائک کرتے ہیں خاص طور پر جو آپ ٹیم کے ساتھ بھی ہو تو تب بھی آپ اپنی پرفارمنس سے اپنی کمیڈی سے ایک آپ کی علیہ دا اشنافت ہے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے شہر ملتان سے ہمارے ملتان کی میٹھے سون ہلوے کی طرح پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں تو آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں اور ہم مطن کی جو پوری دنیا میں لوگ آپ کو سن دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بتائیے گا پاکستانی آڈینس جو وہاں رہتی ہے یا یہاں جہاں آپ ٹیلٹر پر کام کرتے ہیں کیا فرق محسوس کرتے ہیں نہیں یہاں کی جو آڈینس اس کو اس کے ساتھ تو کبھی بھی کامپیر نہیں گیا جا سکتا اس لیے تھوڑے سے سلجے پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں بڑے محضب طریقے سے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں آسٹریلیا چلے جائیں نیوزیلینڈ چلے جائیں یوکے جاتے ہیں ساری دنیا الحمدلللہ پھری تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے ہاں کچھ رواج ہے فیملیوں کا کہ جب فیملی آتی ہے تو پھر زیادہ خوش ہی ہوتی ہے پھر اس حساب سے کام کرتے ہیں کہ بھی ماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب ہی حال میں بیٹھ تو ان کے ساتھ پھر تھوڑا سا دائرے کے اندر رہ کے یہاں تو ہلا گلا سیٹھی ہلا ہلا جو کچھ ہوتا رہا لیکن وہاں جا جا کے اچھا لگتا ہے بڑا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں خاص طور پر میں پچھے دنے جب آسٹریلی گیا تو میلبون میں ہم لوگوں نے شو کیا تھا تو ایک تو شو بہت بڑا تھا آرڈینس کے حوالے لحاظ سے اور دوسرا یہ کہ بڑا لوگوں نے انجوائے کیا اور بڑا پسند کیا پھر اس کے بعد سنڈنی وغیرہ نیو زیلینڈ ہم نے جب شو کیا جا کے تب بھی اسی طرح لوگ پیار کرتے ہیں لیکن آسٹریلیا نیو زیلینڈ سے ہٹ کے جب لوگ یوکے چلے جاتے ہیں یوکے میں جا کے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ فیصل آباد میں لاہور میں ڈراما کر رہے ہیں وہاں ایسے جیسے لاہور فیصل آباد میں ڈراما ہوتا ہے اسی طریقے سے سیوٹیاں مٹیاں بجھ رہی ہیں وہاں تھوڑا سا فیملی گر ہو جہاں نہیں آسٹریلیا میں نیو زیلینڈ میں تھوڑا سا فیملی گر اور یہاں میں زمینوں کی زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے کینیڈا میں ہمارے سردار بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور کینیڈا میں کی شو کرنے کا مجھے تو خیر بہت لطف ہاتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے سردار بھائی جو بہت اچھا بہت اچھا 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 فیلم کا ناظر بھائی ایسا ہے کہ میں نے ابھی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹرز ان کے ساتھ بڑے بڑے آرٹسٹوں کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے میں نے ابھی سہیے نور صاحب کی فیلم سائن کی ہے باجرے درا کی پنجابی فیلم وہ میں کر رہا ہوں ان کی فیلم اور بڑا اچھا بڑا رول ہے مطلب لیڈ رول جو انہیں ان میں رول ہے وہ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ جو پنجابی فیلم انڈیا کی بنی تھی چڑھتے پنجاب کی وہ چل میرا پوت چل میرا پوت پار ٹو بن رہی ہے تو وہ بھی میں پیچھے دنوں اچھا اس میں آپ بھی حصہ لے رہے ہیں پار ٹو میں میں پیچھے دنوں دبائی میں گیا ہوا تھا تو میں ناس چنوٹی اکرم اداز بٹھا کر ہم لوگوں نے دبائی جا کے اس پارٹی کو وہ فیلم سائن کر کے دیئے اکریمنٹ جو اس کی سٹوری ہے چل میرا پوت پار ٹو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھی ہے کہ وہ لڑکے جو یہاں سے وہاں گئے ان کے ساتھ کوئی ایسا مسائف ہو گیا وہ پولس سٹڈی میں چلے گئے وہ باپ جو اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے اب وہ پاکستان سے یوکے گیا اپنے بچے کے پیچھے اب اس کو انہیں سٹوری کو اس طرح لنک کر کے تو اس کو کھڑا سا لنٹ ہی کیا تاکہ میرا کام زیادہ ہو جائے بہت شکریہ آگا ماجد لوگوں کو انتظار رہے گا باجرہ دیکھ راکھی جب میدان میں آئے گی جب چل میرا پوت پار ٹو آئے گا تو اس طرح سے آپ کی صلاحیتیں اور نکھر آئیں گی ہم اہلیان ملتان اہلیان پاکستان اور دنیا برنے جہاں جہاں آپ کو چاہنے والے لوگ ہیں آپ کے لئے دعا کو ہیں آپ کی کامیابیوں کیلئے اللہ پاک آپ کو اسی طرح کامیاب کرتا بہت شکریہ ہم بطن کے دوستوں کا بہت شکریہ ہم بہت شکریہ